پریاغ راج پہنچے پردیش کے سماج کلیان راج منتری عسیم ارون نے سرکٹ ہاؤس میں رویبار کو پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے انسوچت جاتی مہاسم میلن کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری ساجہ کی انہوں نے بتایا کہ سومبار کو ہونے والے سورانگ کے میوالال انٹر کالج میں انسوچت جاتی مہاسم میلن کو مکھے منتری یوگی آدھتینات سمبودھت کریں گے اس کے ساتھ ہی کئی یوجناؤں کا شلانیاس ایوم لوکارپن بھی کریں گے پہنچے عسیم ارون نے کہا کہ اس میں کاشی پرانت کے سولہ جلوں سے لگ بھگ دو لاکھ لوگوں کے آنے کی سمبھاونا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار سماج کے ایسے ورک کا سمان کر رہی ہے جنہیں سپا سرکار میں مکھے منتری اکھلیش یادو نے اپمانت کیا تھا پورو مکھے منتری اکھلیش یادو نے امبیٹ کر آواز یوجنہ کا کام روک دیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی کے آدیش پر امبیٹ کر آواز یوجنہ کا کام تیجی سے ہو رہا ہے سماج کلیان ویبھاک کے ودیالیوں میں روک کے باوجود ادھیاپکوں کی بھرتی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ نیمت بھرتی نہیں ہے اکثر ادھیاپک چھٹی پر ہوتے ہیں ایسے میں بچوں کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے نردارت افدھی کے لیے ان کی سیوہ لی جائے گی اور اسی کے انسار بھکتان کیا جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے کارے کال میں بابا صاحب کے سمان میں ایک بھی کارے کیا ہو تو وہ بتا دیں آج دکھانے کے لیے وہ کانشی رام اور بھیم راب امبیٹ کر کا چتر لگا رہے ہیں یہ پریم تب کیوں نہیں امڑا جب وہ ستہ میں تھے اور اس سمیں دلتوں کے اوپر انیائے ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ سپا مکھیا اکھلیش یادب نے اپنے کارے کال کے دوران دلتوں کے اتھان کے لیے ایک بھی کارے نہیں کیا انہوں نے امبیٹ کر کا اپمان کیا کئی جلوں کے نام بدل ڈالے انہوں نے صرف جن پدوں پاکوں اور میڈیکل کالیجوں کا نام بدلنے کا کارے کیا انتہ پارٹی دوارہ آجد کیا جا رہا ہے مانی یوگی جی اس کو سمجھت کریں گے کارکرم کا ادیش ہے پچھلے بڑے چناؤ اگر ہم دیکھیں نگر پالکہ نگر نکائے کے چناؤ اور اس سے پہلے ویدان سباہ کا چناؤ تو سبی کا مشواس باپتی انتہ پارٹی میں بڑھا جس کا پرینام ہم نے دیکھا ریکارڈ سیٹے ملی ریکارڈ جیت ہوئی اس کے لیے انسوچت ورک کو وشیش روپ سے کل دھنیواد کیا پت ہوگا آنے والے سمجھ میں وکاس کی جو یوجنائیں نئی آ رہی ہیں ان کے بارے میں چرچہ ہوگی اور ساتھ ساتھ سب کو جوڑنے کے لیے یعنی سب کا ساتھ کیسے ہو تو کیسے ہم لوگ ایک ایک پریوار کو آگے لے کر کے بڑھیں اس کے اوپر چرچہ ہوگی ایسے تین بہت بڑے کارکرم ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے سنکھیا میں ہاپڑ، علیگڑ اور کانپور میں آئی جت ہوئے ہیں پچھلے تین تین کارکرم ابھی شیش ہیں ریاغ راج میں ایک ہوگا دو نومبر کو لخنوں میں ہوگا اور پھر تین نومبر کو گورکپور میں ہوگا تو آپ کے مادیم سے سبھی کو میں آمتیت کرنا چاہوں گا اس بہت بڑے کارکرم میں اور بہت مہتپون کارکرم میں آپ کا سواگت ہے اور کل ریاپک چرچہ ہوگی اور مہتپون کوشنائے بھی ہوگی چھل تو پچھ ٹروپ سے اکھلے شادر جی نے کیا ہے جب آپ سرکار میں تھے جب آپ مکمنتری تھے تو آپ نے انسوچت ورک کے کلیان کے لیے ہمارے مہاپورشوں کے سمان کے لیے کوئی ایک کام کیا ہو تو بتا دیں اور میں آپ کو سیکھڑوں بھی گنا سکتا ہوں آپ نے کیسے جنپدوں کے نام بدل کے مہاپورشوں کا اپمان کیا میڈیکل کالیج، پارک، انجننگ کالیج ان کے نام بدل کے اپمان کیا جو وکاس کی یوجنہ تھی ہے میڈیکل گرام وکاس یوجنہ اس کو آپ نے نشٹ کیا اس کے وپریت موڈی جی نے ہم کو ایک آدھرش گرام یوجنہ دی جس میں اتر پدیش کے دس ہزار چھے سو انسوچت بہول گاؤں کا وکاس کرایا جا رہا ہے باوہ صاحب کے جیون سے جڑے ہوئے پنچ تیرتھوں کو وکسٹ کیا جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں شیش نواتے ہیں اور اپنا سمان ورکت کرتے ہیں تو یہ تلنا بڑی سپشٹ ہے سماجوادی پارٹی جب سرکار میں تھی تو اس کا انسوچت ورودی چہرہ سب کے سامنے تھا اتر پدیش کی ان کو بے دھکل کر دیا تب ان کو بابا صاحب یاد آ رہے ہیں اور مانیور کانشیرام جی یاد آ رہے ہیں اتر پدیش کی لوگ بہت خوشیار ہیں اتر پدیش کی لوگ آگے پیچھے سمجھتے ہیں تلنا کرنا جانتے ہیں اور یہ تلنا سب کے سامنے ہیں اسی لیے پچھلے دو چناؤں میں آپ نے دیکھا کتنا بڑا جن سمرتن بارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جڑا اور آنے والے چناؤں میں دوزار چوبیس کا ایک بڑا چناؤں ہے اس میں اسی میں سے اسی سیٹے تو ہم لوگ جیتیں گے ہی لیکن جو ہمارا ووٹ شہر ہے سمرتن کا جو انشہ ہے وہ بہت تیجی سے بڑے گا اور اس میں سب کا ساتھ کا سب سے بڑا یوگدان ہونے والا ہے